مصرور وانی صاحب جو کی ایک بہت ہی ہونہار نوجوان تھے اور خدمت خلق کے جذبے سے ہمیشہ غریبوں اور ضعیفوں کے مددگار کے نام سے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی جانے جاتے تھے مصرور وانی صاحب نے ہمیشہ غریبوں اور ضعیفوں کی مدد کی اور ایک بہت بڑا ظلم یہ ہوا ہے وہ آج ہمارے بیچ نہیں رہے یہ بہت دل کو تکلیف دینے والا یہ سارا واقعہ ہوا ہے ایک بار پھر کشمیر کی سرزمی کو لہلوہان کیا گیا ہے ایک بار پھر بے گناہوں کا قتل ہوا ہے ایک بار پھر ظلم ہوا ہے بے انتہا ظلم ہے بہت تکلیف دینے والا یہ واقعہ ہوا ہے اور جن لوگوں نے بھی جو نہیں چاہتے کہ یہاں امن ہو خوشحالی ہو جو لوگ امن کے دشمن ہیں جو کشمیریوں کے دشمن ہیں جو انسانیت کے دشمن ہیں یہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے بہت بڑا ظلم کیا ہے آخر کب تک یہ بے گناہ لوگوں کا خون اسی طریقے سے بہتا رہے گا یہ ناقابل برداش ہے منصور صاحب کے والد مہترم ان کے گھر کے لوگ جنہوں نے ہمیشہ امانداری دیانداری سے کام کیا اور مددگار کے طور پر ہمیشہ سب کی خدمت کی ان کے ساتھ اس قسم کا جو حادثہ پیش آیا ہے یہ ناقابل برداش ہے یہ ناقابل برداش ہے یہ انسانیت کا قتل ہے یہ کشمیریت کا قتل ہے بے گناہوں کا قتل کرنا بے گناہوں کا خون بہانا یہ ظلم ہے یہ گناہ ہے یہ پاپ ہے یہ بند ہونا چاہیے مسرور وانی صاحب نے کسی کا کیا بگاڑا تھا انہوں نے ہمیشہ امانداری اور دیانداری سے کام کیا چاہے وہ پولیس ڈیپارٹمنٹ میں تھے یا اس اپنے الے محلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مددگار نوجوان جس کے دل میں خدمتہ خلاق کا جزب